فضائی علودگی اور خوشک سردی سے شہری متاثر ہونے لگے اسپتالوں میں خوشکانسی اسانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا بچوں میں نمونیا چیسٹ انفیکشن اور خوشکانسی کا مرض بڑھ گیا ہے گزشتہ چار روز میں سرکاری اسپتالوں میں اب تک سموک سے متاثرہ نو ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں آپ کو بتانے کہ سموک کی صورتحال کے پیش نظر یہ اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے خوشکانسی کے مریض بھی بڑھنے لگے ہیں فضائی علودگی اور خوشک سردی کے یہ اثرات ہیں شہری بیمار ہونے لگے ہیں تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد بلال سے جی بلال لہور میں ایک کوارٹیس انڈیکس کو فضائی علودگی کی سرہ میں اضافہ جاری ہے اور فضائی علودگی اپنے خوشکانسی سے شہری بھی متاثر ہو رہے ہیں جبکہ ہستالوں میں خوشکانسی ساتھ میں تشواری کے مریضوں میں بھی اضافہ جاری ہے جبکہ پچھوں میں نمونیاں اچھلس میں خوشکانسی کے کیسے بھی رپورڈ ہو رہے ہیں محکمہ تیز کی رپورڈ کے مطابق گودشتہ چار روز میں شہر کے پانچ بڑے سرگاری ہستالوں میں اب تک سموک سے متاثر تقریباً نو ہزار سے زائد جو مریض ہیں یہ رپورڈ ہو چکے ہیں جبکہ دینا ہستال میں اب تک گودشتہ چار روز میں پتیس سو سے زائد بیوہ ہستال میں پتیس سو سے زائد جبکہ لنگارام ہستال میں چھپیس سو سے زائد جو مریض ہیں یہ رپورڈ ہوئے ہیں اس حوالے سے مطابق سید کی جانے سے کہا ہی جارہا ہے کہ اس حوالے سے مریض بڑی طرح میں سامنے آ رہے ہیں شہر کے کو جائے گئے جو سموک کے حوالے سے جو ایسو دکریز بنائے گئے ہیں محمد بلال اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ